ملکیہ اور علاقائیہ آج ان کے متعلق آپ سے بات سید ہو سکے بارال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارے ملک میں تقریباً پانچ سال مسلم لیل نون کی حکومت کے یہ پورے ہوئے چاہتے ہیں اور اس وقت بزقسمتی سے ہم اگر دیکھیں تو پاکستان کو بلکل یہ کرائیس پوائنٹ کیوں پر حکومت جو ہے یہ لے آئی ہے ان کی کارکردن کی بلکل صفر ہے پچھلے پانچ سال کے اندر اور انہوں نے سوائے اپنی جان اور جہدادوں کو بچانے کے اور پاناما میں اپنے اکاؤنٹوں کو موٹا کرنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا اس ملک اور قوم کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ہر شعبے کے اندر اس وقت پاکستان جو ہے وہ مشکلات کی بھور میں بھضا ہوا ہے اور سب سے زیادہ جو ہماری معیشت ہے اس وقت وہ بالکل تباہی کے جانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو ہمارے ملک کو اتنا کردار کر دیا کہ ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں وہ ایک لاکھ روپے کا کردار ہے اور پچھلے پانچ سالوں کے اندر انہوں نے تقریبا ہماری جو غیر ملکی کردادات ہیں ان کو تیس ارب ڈالر روپے بڑھا دیا ہے یہ جو کردادات جو ساٹھ ارب ڈالر آہ ڈالر تھے دوزار تیرہ میں آج ان کا تحمینا جائے آہ پانچ سال بعد وہ نوے عرب ڈالر بن چکا ہے اور یہ آہ کرزہ لینا کو بری بات نہیں ہوتی لیکن اگر کرزہ صحیح جگہ پر لگایا جا رہا ہے اور قوم کی ترقی کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ ایک مضبط پہلو رفت ہے لیکن اگر وہ صرف کرپشن کا پیٹ بننے کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو وہ آنے والے کئی نصروں کے لیے ایک ایک آہ بوجھ بن جاتا ہے اور یہ بوجھ انہوں نے نہ صرف ہم پہ بلکہ ہمارے آنے والے کئی نصروں پہ ڈال دیا ہے کیونکہ ان کے پاس اس پانچ سال کے اندر جو پروجیکٹ اس تیس ارب ڈالر اور اس کا صرف میں آپ کو صرف تخمینہ تیس ارب ڈالر کا مطلب تیس خرب روپے ہے وہ آپ بھی سوچ نہیں سکتا کتنا پیسہ ہے وہ اس کا اگر آپ گراؤنڈ ملی ٹرین کے اور کچھ پلانٹ ایسے کوئلے کے پلانٹوں کے ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے پلانٹ بھی انہوں نے جو پاور پروجیکٹ کے پلانٹ لگائی ہیں وہ خطرناک ترین پلانٹ لگائے ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئلے کے اوپر وہ چلنے والے پلانٹ ہیں جبکہ پاکستان میں آبی زخائر موجود ہیں تقریباً پچاس ہزار میگا وارٹ ہم اس سے بنا سکتے ہیں انہوں نے نہ صرف خود خود یہ پلانٹ نہیں لگائے بلکہ کے پی حکومت جو لگانا چاہتی تھی اس کو بھی سوبران گرانٹی انہوں نے پروائیڈ نہیں کی جس کی ویسے کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ رکاوٹ کا شکار ہے کے پی کے اندر بھی ان کی نائلی کی وجہ سے لیکن یہ جو کوئلے کے دو پلانٹ انہوں نے لگائی ہیں ایک سائیوال میں ایک کراچی میں انہوں نے لگایا یہ بدترین ہمارے مستقبل کی طرف ہمیں لے کر جائیں گے کیونکہ یہ محول کی خرابی اور اس سے سانس کی خرابی اور ایسی آلودی آلودی یہ پھلائیں گے ملک کے اندر کہ دنیا کے ممالک ہیں وہ اس اس کوئلے کے خطرناک جو آہ آہ کالا دھوان ہے اور کالے دھوئے والے پلانٹیں ان سے علیت کی اختیار کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں ہم نے یہ آہ پروجیکٹس دو لگا دی ہیں جو اور اس کی اس کی وجہ سے ابھی تک لوڈ سیٹنگ کا بھی یہ خاتبہ نہیں کر سکے کیونکہ یہ مہنگے لگائے گئے ہیں اس کی اندر کمیشنیں کھائی گئی ہیں اور اس اس کی وجہ سے یہ صرف اپنی آہ کمیشن کا پیٹ پال رہے ہیں یہ تمام پروجیکٹ جو ان کا نظریہ ایک ہی ہے ان کا نظریہ عوام کی خدمت نہیں ہے ان کا نظریہ عوام کی زندگی میں بہتری نہیں ہے ان کا نظریہ پاکستان کے اچھے مستقبل آہ کی طرف لے کر جانا نہیں ہے بلکہ ان کا نظریہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں کرپشن کہاں سے مل سکتی ہے ہمارے کمیشن کا پیٹ کہاں سے بھار سکتا ہے ہمارے پناہ کے اکاؤنٹ کیسے دوروں سے بھار سکتی ہیں اور اس کے برعکس انہی پانچ سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کو موقع ملا کے پی کے اندر اور پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر پانچ سال کے اندر تمام تر جو ترفی کی ہے تمام تر جو پروجیکٹس لگائے ہیں ان کا میبر صرف اور صرف عوام ہے پی ٹی آئی نے اپنے پچھلے پانچ سالہ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں جن اجاروں میں جن جن ڈپارٹمنٹ میں بیٹری لے کر آئی ہیں ان میں پولیس شامل ہے ان میں آپ کا جو پٹواری کا سسٹم ہے جو تحصیلوں کا سسٹم ہے وہ شامل ہے ان کے اندر تعلیم شامل ہے اس کے اندر ہیلٹ صحیحت کا ادارہ شامل ہے اور ان کے اندر محول کا ادارہ شامل ہے یہ پانچ ادارے ہیں جہاں پر KPK نے انویسمنٹس کی ہیں جہاں پر KPK نے اپنا پیسہ لگایا ہے اور یہ پانچوں کے پانچوں ایسے ادارے ہیں جن سے عوام عوام کی زندگی بہتر ہوتی ہے عوام کی زندگی میں مصبت اس کا ایک پہلی جو ہے وہ نظر آتا ہے اور عوام کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں کے پی کے اندر جو حکومت ہے وہ عوام کی زہمت کے لیے نہیں بلکہ عوام کی رحمت کا ایک ذریعہ بنا ہویا ہے اگر کوئی عوام کو تکلیف ہوتی ہے یا عوام کو حکومت کے پاس جانا پڑ جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ملے گی بلد اس پر اس کے کہ ہم پجاب میں رہتے ہیں آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ اگر خدالہ کرتا کسی کو تھانا جانا پڑ جائے کہ چہری جانا پڑ جائے کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ جانا پڑ جائے اپنا کوئی انتقال کرانا پڑ جائے تو ہمارے ہم سو بار سوچتے ہیں کہ یار ادھر جائیں گے پتہ نہیں کیا بنے گا پتہ نہیں کس کس کو پیسہ کھلانا پڑے گا پتہ نہیں کس 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 کا ٹاوٹ وہاں پہ کھڑا ہوگا یہ فرق ہے دونوں حکومتوں کے اندر پچھلے پانچ سال کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو آنے والا جو وقت ہے وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کے لیے مضبوطی کا ٹائم ہے پی ٹی آئی کا دور انشاءاللہ اس میں آئے گا اور انشاءاللہ آنے والے ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب ہوں گے کیونکہ یہ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے اور اس وقت پاکستان کے افق افق کے اوپر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ عوام میں پذیرائی رکھتا ہو جس طرح عمران خان صاحب رکھتے ہیں دوسرا مشلم لیگ نون کی حکومت میں نہ صرف یہ کہ معاشی طور پر اس ملک کو تباہ کر دیا ہے بلکہ انہوں نے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کے اوپر بھی حملہ کیا ہماری انہوں نے جو مذہبی بنیادیں ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا اور وہ صرف اپنی جان بچانے کیلئے اس میں کوئی ان کا اور نکتہ نہیں تھا بس یہ کہ اپنے بیان غیر ملکی آقاؤں کو کچھ کر سکیں اور نعوذب علیہ انہوں نے ختم نبوت جیسے ایک ایسے بسلے پر جو کہ پاکستان میں ایک سٹل چھوٹا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ایک سٹل چھوٹا مسئلہ ہے جس میں کسی کا کوئی تفرقہ نہیں ہے کسی کی کوئی دو سوچ نہیں ہے کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے اس قانون کے اندر بھی انہوں نے جان بوجھ کے شرارت کی تاکہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کو یہ پوش کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اوپر نہ صرف عوام کا بلکہ اللہ تعالی کا کہہ جو ہے اس وقت جاری ہو رہا ہے اور ان کے طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوکل سطح پر بھی جس طرح انہوں نے میگا کرپشن اپنی کی ہے وفاقی سطح کی اوپر اسی طرح ان کے دمائندوں نے یہاں پر لوکل سطح پر کسی قسم کی کرپشن سے یہ باز نہیں آئے میٹروں کی کرپشن سے لے کر سڑکوں کی کمیشنوں سے لے کر ہر جگہ پہ ہر چیز کے اندر انہوں نے اپنے ریٹ چیٹ کی امیہ ہر نوکلی یہاں پر پاکست پر پانچ سال میں بکی ہے اور لوگوں کو میرٹ کی اوپر نوکلی نہیں مل سکی ہمارے پاس بہت کیسے کیس آئے ہیں جن میں لوگ یہاں پر پریشانی کی حالت میں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کا دروازہ کرکٹ آئیں تو اور یہ سارے یہ جو آپ کو میں نے پانچ سال کا اپنا ان کا مطابع بتایا ہے اس کے بعد یہ ایک خوش آئین بات ہوئی کہ پی ٹی آئی نے جو دو تحریک چلائیں ایک تحریک ازادی جس کے اندر عوام کی سوچ کو ازاد کیا گیا آہ ان کی دھندلی کو ایکسپوز کیا گیا اور ان کے جو نظام ہے پورا اس کو عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ایک سو چھ سبیس دن کے درنے میں اور اس کے بعد پھر اس کے بعد تحریک تصاب جس کے نتیجے میں ان کرپ مافیا کے اوپر پہلی بار کسی نے ایسا ہاتھ ڈالا کہ ان کو وزارت عظمہ کی پرسی سے اٹھا کر زمین پر لے آئے اور ان کو وزارت عظمہ کی پرسی سے اٹھا کر عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کر دیا تو یہ پی ٹی آئی نے نہ صرف کالکردگی دکھائی بلکہ عوام کے لیے ایک جتوجہد کی پانچ سال کے اندر جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کرپ وزیراعظم اور اس کے کرپ ٹیم جو ہے اس کی اوپر عدلیہ کا ہاتھ ہے اور وہ عدلیہ کے کٹیرے میں کھڑے ہیں تو ان کا رتیعمل اس میں صرف اب یہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور جہداد کو بچانے کے لیے ہماری جو آہ آہ دو ادارے ایک پوج اور ایک عدلیہ جو کس ملک میں بہترین کارکردگی دیتے ہیں ان کی اوپر انہوں نے اٹیک شروع کیا ہے اور اس تحریک کے تکراہ شروع کر دی ہے تو میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی آہ آہ علاقوں کی طرح اٹک کے عوام بھی اس تحریک میں بالکل ان کے ساتھ نہیں ہے اٹک کے عوام بے وکوف نہیں ہے انہوں نے پانچ سال ان کی پانچ سال کے ان کی تیس سال کی حکومتیں دیکھی ہوئی ہیں ان کی کارکردگی دیکھی ہوئی ہے ان کے جو یہاں پر نمائندے ان کی کارکردگی دیکھی ہوئی ہے جنہوں نے کرپشن کا بزار اس جگہ پر بھی ہمارے شہر کے اندر بھی گرد کیا ہوئے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ناصر اب ان کو آہ آہ ہم ہم ہماری پارٹی پوری طرح عجلیہ کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور یہ اب وہ نہیں کر سکے جو انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں سوبرین کوٹ کی اوپر اٹیک کر کے کیا تھا کیونکہ عوامی طاقت اس وقت ان کے خلاف ہے اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ملے اور اس ملک میں ان چوروں ڈاپوں پر جو ہاتھ ڈالا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور تاکہ اس ملک کو اس چنگل سے ازادی مل سکے اس معاشی بدحالی سے ازادی مل سکے اس گرتے ہوئے ڈالر کی اکانومی سے ازادی مل سکے اور اس مہنگائی کے طوفان سے ازادی مل سکے اور ایک اچھا اور نیاب پاکستان بن سکے تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے جس میں فرشتے ان کی امداد کیا کرتے تھے ان کو اس چیز کی عادت ہے اور ہم نے وہ الیکشن بھی ان کے خلاف لڑے ہیں اور انشاءاللہ اس پار ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ جب ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ یہ کہیں دور دور تک آپ کو نظر نہیں آیا آخر میں میں صرف یہ کہنا جاتا ہوں کہ لوگل لیول پر ہم سب لوگ سب پی ٹی آئی کے ویجن اور عمران خان کے جو نظری ہے اس کی چھتری کے نیجے سب انشاءاللہ ایک ہو کر الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ یہاں پر ٹکٹوں کی آج کل بہت بحث لگی ہوئی اگر ٹکٹ کس کو ملے گا انشاءاللہ ٹکٹ جس کو بھی ملے گا ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ ہم نے پی ٹی آئی کے ویجن کو مضبوط کرنا ہے پی ٹی آئی کے نظریہ کو مضبوط کرنا ہے یہ نظریہ کرپشن کے خلاف ہے یہ نظریہ اس ملک میں ایک بہتری کی سمکل کو متعین کرنے کے لیے پوزیٹیو سوچ رکھتا ہے اور یہ نظریہ انشاءاللہ اس ملک میں سے وہ ٹوٹی اور اور کرپشن کی سیاست جس نے اس ملک کو شکنجے میں جھکڑا ہوا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں تو ان لفظوں کے ساتھ میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں گرہ آپ کی اب سوالات ہیں